سراج یہ زویا گاؤں کی حویلی میں کیا کر رہی ہے تم نے تو بولا تھا کہ وہ لندن گئی ہے سراج سیرت اور منت کو گھر چھوڑ کر اب دعا کو چھوڑنے جا رہا تھا وہ لندن میں ہی ہے سراج نے نظریں چراتے ہوئے کہا جھوٹ تو مت بولو میں کل اسے ملی تھی حازم جہاں پر فیکٹری لگوا رہے ہیں وہیں ایک جاگردار حویلی میں وہیں ایک جاگردار اس کی حویلی میں وہیں ایک جاگردار کی حویلی میں زویا تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو پوچھا پر زویا اور حازم نے کچھ نہیں بتایا اب تم سچ بتاؤ گے دعا نے اس کا جھوٹ پکڑ کر کہا ہاں وہ وہیں ہے انفیکٹ پچھلے سال انفیکٹ پچھلے ایک سال سے وہ وہیں اسی گاؤں میں ہے وہ وہاں کیوں ہے اس کا مجھے بھی نہیں پتا اور ڈیڈ کو پتا ہے وہ بتاتے نہیں ماما کو بھی علم نہیں یا شاید وہ بھی ہمیں نہیں بتاتی ہمیں بس اتنا بولا گیا ہے کہ کوئی بھی پوچھے تو یہی کہنا کہ لندن پڑھنے گئی ہے سراج کو جتنا پتا تھا اس نے بتا دیا وری سٹرینج ایسا کیوں کر رہے ہیں دعا حیرانگی سے بولی میں تو یہی بولوں گا کہ ان سب چکروں میں مت پڑو حازم بھائی سے بار بار مت پوچھنا نہیں بتائیں گے وہ تمہیں دوری رہو اس معاملے سے تو بہتر ہے سراج نے اسے سمجھایا ٹھیک ہے وہ ہاں میں سر ہلا کر باہر دیکھنے لگی ماجد جب شہر والے گھر پہنچا تو روبینہ وہاں پہلے ہی آ چکی تھی وہ باہر گارڈن میں چکر لگا رہی تھی جب گاڑی کے ہورن کی آواز سنائی دی پلٹ کر اس کی طرف بھاگی ماجد نے گاڑی کو گھر کے اندر لا کر روکا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر شکر ہے ماجد آپ آ گئے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اب پتہ نہیں کیا ہوگا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولی دور اٹھو تم ایک نمبر کی بے وقوف ہو رہا تو دو مہینے کا بچہ ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہیں جان بوجھ کر تو نہیں چھپایا ماجد نے اسے خود سے علہدہ کرتے ہوئے گسے میں کہا کافی دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب تھی آج جب زیادہ خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تب مجھے پتہ چلا میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ روتے ہوئے بولی اچھا میں کیسے اس بات کا یقین کرلوں کیا پتہ جان بوجھ کر نہ بتایا ہو تاکہ مجھے اس بچے کے لیے بلیک میل کر کے شادی کر سکو مجھ سے ماجد سوچتے ہوئے بولا ماجد آپ نے مجھے بولا تھا کہ ہم نکاح کریں گے تو میں کیوں ایسا کروں گی کیا آپ بھی مجھ سے نکاح نہیں کریں گے کیا آپ اب بھی مجھ سے نکاح نہیں کریں گے وہ لڑک کھڑاتے لہجے میں بولی ہم نکاح تم جیسی لڑکیوں سے کون نکاح کرتا ہے جو پیسوں کے لیے کبھی ایک کے پاس تو کبھی دوسرے کے پاس ہوتی ہیں اور ویسے بھی کیسے مانلوم ہیں کہ یہ میرا ہی بچہ ہے ماجد تنزیہ انداز میں بولا آپ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ ہی نے بولا تھا نا کہ ہم بہت جلدی نکاح کریں گے اگر آپ نے نکاح نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گی اس بچے کا کیا ہوگا ماجد پلیز اللہ کا واسطہ ہے ماجد پلیز اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے نکاح کر لیں مجھے اپنا نام دے دیں اس بچے کو اپنا نام دے دیں وہ ہاتھ جوڑ کر گر گراتے ہوئے بولی چک ایک دم چک نہیں تو میں تم سے نہیں تو میں تم سے نکاح کروں گا اور نہیں یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ ہسپتال چلو میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں وہ ابورشن کر دے گی ماجد اس کو بازو سے پکڑ کر بولا نہیں ماجد میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گی میں کیسے ایک جان کا قتل کر سکتی ہوں بلکل نہیں وہ نام سر ہیلاتے ہوئے بولی یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے وہ سوالیہ انداز میں بولا روبینا نے ہاں میں سر ہیلایا تو ٹھیک ہے آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں تم جیو یا مرو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کے بعد اس گھر میں اور میری زندگی میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا چلو نکلو یہاں سے اور خبردار جو مجھے دوبارہ اپنا چہرہ بھی دکھایا وہ روبینا کو پکڑ کر داخلی دروازے کی طرف بڑھا ماجد اب کیا کر رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسا مت بولیں نکاح کر لیں بے شک پوری زندگی میری شکل نہ دیکھئے گا بس اس بچے کو عزت کی زندگی دے دیجئے ماجد پلیز وہ روتے ہوئے اس کے آگے فریاد کر رہی تھی پر وہ کہاں سننے والا تھا ایک منٹ ایک منٹ اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال بھی دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروگی کیا پتا کل کو تم حویلی پہنچ جاؤ وہاں سب کو سچ بتا دو میری تو بینڈ بچ جائے گی نا وہ ایک دم پلٹ کر بولا روبینا حیرانگی سے اس کی بات سن رہی تھی تو کیا کریں گے سوچنا پڑے گا ارے ہاں ایک حل ہے نا اگر میں تمہیں ابھی کے ابھی مار دوں پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا وہ ہستے ہوئے بولا روبینا دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی اس کی باتیں سن کر اس کا سانس رکنے لگا آپ پاگل ہو چکے ہیں کیا کیا بول رہے ہیں آپ وہ لڑ کھڑاتے لہجے میں بولی شاید پر نہیں میں تمہیں نہیں ماروں گا ایسے اگر تم میرے ہی گھر میں ماری گئی تو سب مجھ پر آ جائے گا کہ میں قاتل ہوں تمہارے پاس ایک منٹ ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں سچ میں مار ڈالوں گا تمہیں وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا میری بد دعا ہے آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے ایک دن آپ کو یہی بڑائی آپ کی لے ڈوبے گی ایسی کھائی میں گریں گے کہ جہاں سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے غلیز جھوٹے اور مکار ہیں بلکہ ایک مرد کے نام پر ہی دھبائیں وہ روتے ہوئے بولی اور اپنا بیگ لے کر دروازے سے نکل گئی ماجد جھٹ سے اپنی کار میں بیٹھا اور گاڑی روٹ پر ڈال دی سامنے ہی روبینا روتے ہوئے چل کر بس ٹینڈ کی طرف جا رہی تھی آج اسے خود پر شرم آ رہی تھی پیار کے چکر میں آ کر اس نے ماجد پر یقین کیا جائز ناجائز کی تمیز بھول گئی اور آج اسی پیار نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اب وہ دنیا کو کیا بتائے گی یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی بینا آگے پیچھے دیکھے چل رہی تھی تب ہی گولی چلی اور سیدھی اس کے پیٹ میں لگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ تھی ایک گولی اور چلی اور اس کے سینے میں آ لگی اور وہ وہیں گر گئے آخری سانس لیا اور بے سود ہو گئے سرکام ہو گیا ماجد جو کہ آہستہ رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا اسے میسیج ملا یہ سب اسی کا پلان تھا کہ اگر وہ آبورشن کے لیے نہیں مانتی تو اپنے آدمی سے بول کر اس کا قتل کروا دیا جائے بہت اچھے روبینا تم بہت اچھی لڑکی تھی اگر میرا ساتھ دیتی تو آج شاید زندہ ہوتی جو بھی میرے خلاف جائے گا اس کا یہی حال ہوگا اب چاہے وہ میرے دل کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے خود کلامی کی اما ایسا مت کریں آپ کو اتنا تیز بخار ہے چلیں جلدی سے کچھ کھا لیں پھر میں آپ کو دوائی کھلا دیتی ہوں التمش اس وقت سائمہ بیگم کے کمرے میں تھا انہیں کل رات سے تیز بخار تھا نہ تو وہ کھانا کھا رہی تھی اور نہ ہی دوائی اور اب التمش ان کے کمرے میں بیٹھا انہیں کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا نہیں پتر دل نہیں کر رہا ارسلان بہت زیادہ یاد آ رہا ہے وہ روتے ہوئے بولی تب ہی زویا چائے اور رس لے کر آئی جو کہ کچھ دیر پہلے ہی التمش نے منگوائے تھے اس نے سوچا روٹی تو نہیں کوئی نرم چیز ہی کھا لیں گی اما کیوں روتی ہیں وہ تو بہترین جگہ پر ہے اللہ پاک کے پاس ہے اور کیا پتا وہ ہم سے زیادہ وہاں پر خوش ہو التمش انہیں بٹھاتے ہوئے بولا زویا نے آگے بڑھ کر ٹریو سے تھمائی سائمہ بیگم نے نہوست سے اسے دیکھا وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی زویا پانی کا گلاس بھی لا کر دو اما کو دوائی کھلانی ہے التمش کی آواز پر وہ رکھی اور بنا مڑے سن کر آگے بڑھ گئی التمش میں اپنی زندگی میں تیری کوئی بھی غلطی معاف کروں گی پر اگر تُو نے اس لڑکی کو ونی سے ہٹا کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کینا تو خدا کی قسم تو خدا کی قسم تیری شکل دوبارہ نہیں دیکھوں گی سائمہ بیگم نے چائے کو پرے کرتے ہوئے کہا جو کہ التمش انہیں پلانے کی کوشش کر رہا تھا اما آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں التمش کے ہاتھ کپ کپ آئے تو میرا پتر ہے تجھے میں نہیں تو اور کون سمجھائے گا کون جانے گا میں پہلے کبھی نہیں بولی مجھے کیا کچھ دیکھتا نہیں جو تم ہر دفعہ اس کی سائیڈ لیتے ہو مجھے ذرا برابر پسند نہیں اگر کل کو تم نے یہ کہا کہ میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں تو مجھے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا کبھی سائمہ بیگم حصے سے بولی وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے اگر میں کچھ کرنا بھی چاہوں تو یہ رشتہ میرے پاؤں جوڑ دیتے ہیں اما میں اس کو کبھی اپنی بیوی نہیں بناوں گا قاتل اس کے بھائی نے کیا تھا سزا بھی اسی کو ملے گی قاتل کی سزا قاتل کو ملتی ہے نہ کہ ایک معصوم لڑکی کو کاش یہ سب مجھے پہلے سمجھ میں آ جاتا تو اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے اب اگر میں اس کے لئے لڑ رہا ہوں تو پلیز لڑنے دے اس کی ساری زندگی ضائع نہیں ہونے دوں گا میں اگر زندگی رہی تو میں اسے اس جہنم بھری زندگی سے تو نکال کر رہوں گا اب آپ چائے پیئیں اور دوائی کھا کر سو جائیں التمش نے چائے ان کے حوالے کی اور اٹھ کھڑا ہوا زویا جو کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پانی کا گلاس لے کر آئی تھی اس نے التمش کے آخری الفاظ سن لئے تھے التمش نے آگے بڑھ کر گلاس لیا اور سائمہ بیگم نے چائے پی تو اس نے دوائی کھلا کر انہیں لٹا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا زویا نے جلدی سے برطن اٹھائے اور کمرے سے باہر آئے مسٹر خان رکھیں اس نے التمش کو پیچھے سے آواز دی تو وہ پلٹا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بولا کہ قتل کی سزا قاتل کو ملتی ہے اس کا کیا مطلب تھا وہ پریشان تھی اس میں مشکل کیا ہے قتل کرنے کی سزا قاتل کو ہی ملے گی نا وہ کندے اچھکاتے ہوئے بولا التمش آپ کیا سچ میں اب روحان سے بدلہ لیں گے اسے سزا دیں گے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا وہ چاہے اس کا سگا بھائی نہیں تھا پر وہ پچھلے ایک سال سے ان سب کے ساتھ رہ رہی تھی اور کافی اٹیشٹ بھی تھی ان سے دونوں نے اسے بہن سے بھر کر پیار دیا تھا دونوں نے اسے بہن سے بڑھ کر پیار دیا تھا ہاں دونگا 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 کیا بلکہ دے رہا ہوں ابھی بھی وہ میرے ہی قبضے میں ہے ابھی سے نہیں تو اب شاید مہینہ ہونے والا ہے وہ آگے بڑھ کر اس کے مقابل آن بولا میں آپ کو کتنا اچھا سمجھنے لگی تھی نا مجھے لگا کہ آپ باقی سب سے مختلف ہیں پر آپ بھی ویسے ہی ہیں وہ رونے لگی زویا ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو روحان میرے بھائی کا قاتل ہے تم خون بہا میں آئی ہو میں تمہیں تو اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کروں گا پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اصل مجرم کو سزا نہ ملے گی اس نے آگے بڑھ کر کہا روحان نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا بینہ سج جانے کسی معصوم پر اتنا ظلم مت کیجئے گا اس کی تکلیف پلٹ کر آپ پر آئے گی زویا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی پلیز دوبارہ سے اپنی یہ بکواس شروع مت کر دینا التمش تنزن بولا پر میری بات تو زویا کے کچھ اس سے پہلے کہ زویا اسے کچھ بتاتی یا کہتی وہ بنا اس کی سنے نکل گیا سامنے سے اس کے روحان قاتل نہیں ہے وہ روتے ہوئے بولی اور پلٹ کر کچن میں آگئے حازیم آج پھر سے گاؤں آیا ہوا تھا فیکٹری کا کام ہو رہا تھا اسی کو دیکھنے کے بہانے وہ یہاں آیا تھا آج وہ اکیلا تھا ماجد کل رات کوئی حویلی واپس آ گیا تھا اور ابھی وہ حازیم کے ساتھ حویلی والے ایریا میں تھا التمش زویا سے بحث کرنے کے بعد اپنے فارم ہاؤس میں آ گیا تھا روحان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکا تھا اگر گھر میں کوئی اسے دیکھتا تو شاید اسے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ پاتا وہیں دوسری طرف زولیخہ بیگم روز اپنے بیٹے کے واپس آنے مو بنا کر رہو گی کیا عریشہ کیفے میں بیٹھی کباب کا پیس مو میں ڈالتے ہوئے محروق سے مخاطب ہوئی کل کی ہونے والی بحث کے بعد محروق عریشہ سے بات نہیں کر رہی تھی جو تم کر رہی ہو اس کو بند کر دو تو شاید بات کر بھی لوں تم سے عریشہ اس کی طرف دیکھ کر بولی لو جی حد ہے ویسے تمہاری سوئی وہیں کی وہیں ہی اٹکی ہوئی ہے یہ میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں اسے جیوں تم کوئی نہیں ہوتی اس پر اوبجیکشن کرنے والی جو تم بول رہی ہو نا پہلے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی پر اب مجھے سمجھ آت چکا ہے ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا دل کرتا ہے عریشہ چڑھتے ہوئے بولی صحیح کہا میں کون ہوتی ہوں کچھ بولنے والی تمہاری زندگی ہے تمہیں جو صحیح لگے وہ کرو بس کبھی دو گھڑی بیٹھ کر اپنے ضمیر سے ضرور پوچھنا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ صحیح ہے جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا عریشہ غصے سے اٹھی اور اپنی کتابیں لے کر نکلنے لگی عریشہ کیا ہو گیا یار تم کیوں اتنی دکیانوسی سوچ کی مالک ہو گئی ہو تھوڑا سا تم موڈرن وے میں سوچو یہ سب غلط نہیں ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اٹھ کڑی ہوئی دکیانوسی سوچ ریلی اگر میں تمہیں کسی غلط کام سے روک رہی ہوں تو میری سوچ دکیانوسی ہو گئی واہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو مجھے اپنی یہ سوچ قبول ہے اللہ بس تمہیں بھی اقل دے ماروخ بول کر بینہ اس کا جواب سنے وہاں سے نکل گئی عریشہ سر جھٹک کر کلاس کی طرف بڑھی ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے انسان کو جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو اسے غلط کام سے روکنا چاہیں پر آپ کی اٹینشن کو وہ نہ سمجھے اور الٹا ہی آپ کو غلط بولے حالانکہ آپ اس کی بھلائی کے لیے بول رہے ہوں پر وہ نہ سمجھے تو سچ میں دکھ ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسے سمجھا پائیں کہ یہ کام مت کرے وہ اس کے آگے صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں اگر وہ ایک کانٹے ایک دفعہ چپ گئے نہ اسے تو اس کے زخم تو شاید مندمل ہو جائیں پر اس کے نشان زندگی بھر رہیں گے جو زندگی کے ہر موڑ پر نظر آئیں گے اور تم چاہ کر بھی انہیں نہیں مٹا پاؤ گے التمش خان رات کے دس بجے فارم ہاؤس سے نکلا تھا وہ اسی پریشانی میں تھا کہ کیسے کام شروع کرے جن گاؤں والوں کے سامنے اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کیسے ان کو پورا کرے آج بھی فارم ہاؤس میں وہ یہی کام کرتا تھا جب سب چھانٹ کر دیکھا تو اس کے نام نہ کوئی زمین تھی اور نہ ہی بینک بیلنس تھا الگ سے بس دو لاکھ روپے تھے جو کہ اس کام میں ایک پرسنٹ بھی نہیں تھے پڑھائی کے بعد سے اس نے گاؤں میں سارا کام سنبھالا ہوا تھا اس کے ہاتھ بلکل خالی تھے وہ کافی پریشان تھا سرد رات تھی وہ جیپ میں بینہ جیکٹ پہنے بس شالوں بس شال کو شانوں پر پھیلائے اپنی سوچوں میں گم ہلکی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک سے اس کی سامنے ایک گاڑی آ کر رکھی اس نے برک رفتاری سے بریک ماری اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو جیپ گاڑی سے ٹکرا جاتی وہ جیپ سے نیچے اترا اور سامنے کی طرف دیکھا جہاں پر نازم شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا نازم شاہ یہ کیا بدتمیدی ہے التم شاہ گے بڑھتے ہوئے بولا خان کیا ہو گیا ہے میں تو بس اپنے پرانے دوست سے اس کے بھائی کے مرنے کا افسوس کرنے آیا تھا سنائے کسی نے اسے گولی مار دی کہاں تھے تم تمہیں اپنے بھائی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی نا وہ آگے بڑھتے ہوئے افسوردہ لہجے میں بولا دیکھ نازم اپنی حد میں رہ بلا وجہ میرے رستے میں آنے کی کوشش مت کر ورنہ التم شاہ وارننگ دیتے ہوئے بولا ورنہ کیا ہاں ہاں کیا کیا کرے گا کچھ نہیں کر پائے گا تو تو ایک نمبر کا ڈر پوک ہے اپنے بھائی کو تو بچا نہیں پایا مجھے کیا دھمکی دے رہا ہے ویسے سنا ہے کہ جانگیر خان نے تجھے اپنی جائدات سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی وہاں بھی کچھ نہیں کر پایا تو یہاں کھوکلی دھمکیاں کیوں دے رہا ہے نازم شاہ اس کے قریب ہو کر تنزیہ انداز میں بولا اوہ کر رہا ہے جا جا کر کوئی دھنکا کام کر التمش بھی تنز کے تیر برساتے ہوئے بولا بلکل صحیح کہا میرے پاس تیری ساری انفرمیشن ہے ویسے ایک پتے کی بات بھی معلوم ہوئی ہے تیرا نکاح خون بہا میں آئی لڑکی سے ہوا ہے اور لڑکی بھی وہی جس کی وجہ سے اس دن ہمارا جھگڑا ہوا تھا میں نے سنا ہے کہ خون بہا میں آئی لڑکی کو رہا تھا کہ التمش کی برداشت کی حد خاتم ہوئی اور وہی ہوا جس کے لئے نازم یہاں آیا تھا التمش نے اس کے مو پر گھونسا مارا نازم لڑکھڑایا خبردار خبردار اگر اپنی گندی غلی زبان سے اس کے متعلق کوئی بکواس بھی التمش نے اسے پکڑا اور ایک اور گھونسا دے مارا اس سے پہلے کہ وہ اور مارتا نازم کے ساتھ تھا اس ساتھیوں نے التمش کو مارنا شروع کر دیا وہ اکیلا تھا اور سامنے پانچ لوگ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا تھا نازم بھی اسی کو مار رہا تھا وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا سالے آج تو تو اکیلا ملا ہے نا آج تو اپنے سارے حساب کتاب پورے کروں گا نازم شاہ مڑا اور اپنی گاڑی سے پسٹل لے آیا التمش لالا نازم شاہ پسٹول کو لوڈ کرنے لگا جب کسی کی آواز آئی سامنے دیکھا تو ایک جیپ تھی جس میں سامنے دو لوگ بیٹھے تھے اور پیچھے چار گارڈز ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے تھے یہ کوئی اور نہیں ساد اور شمس تھے اوئی جلدی کر بھاگنا ہے نازم نے جیسے ہی ان کو دیکھا فوراں بولا سب ساتھی جھٹ سے گاڑی میں بیٹھے نازم زن سے گاڑی بھگا لے گیا لالا ساتھ بھاگتا وال تمش کے پاس آیا جو کہ زمین پر بیٹھا اپنا سانس درست کر رہا تھا اس کے ماتھے ہونٹ کونی جگہ جگہ سے خون بے رہا تھا اس کا سفید کرتہ مٹی اور خون سے گندہ ہو چکا تھا لالا آپ ٹھیک تو ہے نا شمس اور ساتھ دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھے اور اسے اٹھاتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہوں پانی پانی وہ جیپ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ساد نے پانی پکڑایا جسے پی کر اسے راحت ملی لالا آپ نے انہیں مارا کیوں نہیں آپ تو کافی بندوں کو ایک ساتھ مار لیتے ہو تو آج کیوں نہیں مارا میں کیا کوئی پہلوان ہوں جو چھے چھے بندوں سے اکیلا لڑ لیتا ان سب نے ایک ساتھ اٹیک کیا وہ چھے لوگ تھے اور میں اکیلا کیا کرتا میں نے کوشش بھی کی اور مارا بھی وہ مزید پانی پیتے ہوئے بولا پر یہ نازم شاہ کا مسئلہ کیا ہے آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہے جب دیکھو لڑنے آ جاتا ہے کرتا بھی تب حملہ ہے جب آپ اکیلے ہوں لالا اس کو سبق سکھانا پڑے گا شمس غصے سے بولا اسے تو میں دیکھ لوں گا تم دونوں بتاؤ اچانک کیوں آگئے التمش دونوں کی طرف متوجہ ہوا آپ تو جانتے ہیں کہ میرا لاز سمیسٹر تھا بس پیپر دے کر یہاں آگیا شمس مسکراتے ہوئے بولا التمش نے ساتھ کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا جب شمس آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی چکر لگا لوں وہ من مناتے ہوئے بولا ہاں تم نے سوچا چلو آوارہ گردی کر کے آتا ہوں ساتھ تمہیں پتا ہے نا تمہارا ڈاکٹری کا آخری سال ہے یہی تو وقت ہے محنت کرنے کا پر تم تو آوارہ گردی کرنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہو التمش اسے ڈانٹتے ہوئے بولا لالا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا ارسلان بہت یاد آ رہا تھا اسی لئے آ گیا ساتھ چہرہ جھکا کر بولا التمش کو اس کی آواز بھاری محسوس ہوئی آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا چلو چلتے ہیں اسے الہدہ کرتے ہوئے بولا التمش اپنی جیپ میں بیٹھا ساد اور شمس اپنی جیپ میں بیٹھے اور حویلی کے راستے پر ڈال دی حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی جیپ کی چرچرہ ہڑ سے ماحول میں ارتاش پیدا ہوا شمس تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا ساد اور التمش ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے التمش نے آ کر مو دھولیا جس سے اس کے چہرے سے خون صاف ہوا چادر کو اچھی طرح کندوں پر لپیٹنے سے خون کے دھبے بھی چھپ گئے لالا بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانا لیں ساتھ پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولا ہاں بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے چل کچھن میں دیکھتے ہیں کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا رکھ میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں ایسے کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ سین کریئٹ ہو جائے گا التمش بول کر اوپر کمرے کی طرف گیا اور ساتھ کچھن کی طرف مڑ گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ کالا کرتہ شلوار پہنے کچھن میں داخل ہوا جہاں ساتھ کھانے کے لیے کچھ ڈھون رہا تھا گدھے سامنے بریانی پڑی ہوئی ہے مو اٹھا کر ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے التمش نے پلیٹ بھری اور اون میں رکھ دی ساتھ فریج کو کھولے رائتہ تلاش کر رہا تھا زویا جو پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تھی اتنی آوازیں سن کر ایک پل کے لیے رکھی پھر قدم آگے بڑھا دی ساتھ رائتہ نکال کر فریج بند کرتا پلٹا تو سامنے زویا کو کھڑے پایا السلام علیکم زویا بھابی وہ مسکراتے ہوئے بولا بھابی لفظ پر التمش نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے شوق میں کھڑی زویا پر نظر پڑی جو شاید بھابی لفظ پر حیرانگی سے ساتھ کو دیکھ رہی تھی والیکم السلام زویا جواب دے کر پانی بھرنے کے لیے سنگھ کی طرف گئی ساتھ نے التمش کی طرف دیکھا جو سے کھا جانے والی نظروں سے گھو رہا تھا پر ساتھ نے اگنور کر دیا ویسے بھابی میں نے فریج میں ساگ دیکھا ہے کیا پلیز دو روٹیاں بنا کر دے سکتی ہو بہت بھوک لگی ہے بریانی کھانے کا بالکل من نہیں جو مزہ ساگ اور روٹی کا ہے وہ بھلا بریانی کا کہاں ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا التمش کا بھی ساتھ کا یوں زویا کو بھابی کہنا آپ کو ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ حکم دینا چاہیے اور میں آپ کی بھابی نہیں ہوں بلکہ خون بہا میں آئی ہوں جس کو یہاں نوکروں سے بھی بتر سمجھا جاتا ہے زویا ساتھ کی طرف پلٹ کر بولی تو اس کا چہرہ اتر گیا التمش کے چہرے پر پتری لے تاثرات آئے وہ چولے کے پاس گئی اور روٹیاں بنانے لگی ایک چولے پر روٹیاں بن رہی تھی تو دوسرے پر ساگ گرم ہو رہا تھا ساتھ تو ایک طرف کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا زویا اپنے کام میں مصروف تھی التمشہ ون سے بریانی کی پلٹ نکال رہا تھا ساتھ پلٹ کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا زویا نے جلدی سے روٹیاں بنائی اور پلٹ میں ساگ نکال کر باہر ساتھ کو ٹیبل پر دیا پلٹ کر کچن میں اپنا پانی کا جگ لینے آئی یہ بریانی کی پلٹ اور رائتہ بھی ٹیبل پر رکھا ہو تب ہی پیچھے سے التمش کی آواز آئی وہ پلٹ کر اس کے پاس گئی یہ کیا ہوا چوٹ کیسے لگی آپ کو زویا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا جہاں ماتھے پر چوٹ کا واضح نشان تھا میں زویا میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تم میری بیوی نہیں ہو وہ آہستام اگر سخت لہجے میں بول کر کچن سے باہر نکل گیا پیچھے زویا اس کے تانے کو سمجھ گئی ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہی تو یہی کہا تھا سر جھٹک کر وہ بریانی کی پلیٹ اور رائتہ اٹھا کر لے آئی ٹیبل پر رکھ کر پھر کچن میں چلی گئی اپنا پانی کا جگ لے کر وہ ان کے قریب سے نکلنے لگی تھانکس بھابی آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے پر اب سے میں تو آپ کو بھابی ہی بلاؤں گا کیونکہ میں یہ ونی جیسی فضول رسموں پر یقین نہیں رکھتا ساتھ زویا کو دیکھ کر بولا وہ بنا ان دونوں کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی